بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کو آدھا کلو کیری سے بننے والا ایک بہترین قسم کا مربع اور اسی کے ساتھ ہم ایک کیری کا شربت تیار کریں گے ایک ہی ریسیپی سے ہم یہ دو چیزیں بنا کے تیار کریں گے یعنی کم ٹائم اور کم محنت میں آپ ایک بہترین قسم کا مربع کیراملائز مربع ہے یہ اور یہ اس کا کیری کا شربت ہے اور دونوں ریسیپیز ایک ہی ہم محنت میں جو ہے ان دونوں کو تیار کریں گے یعنی بہت کم ٹائم میں یہ ریسیپی بننے والی ہے تو فٹا فٹ سے ریسیپی سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ایک برطن لینا ہے اس میں آپ نے ایٹ کرنا ہے ڈیڑھ گلاس پانی نارمل پانی لیں اس کے اندر میں نے یہاں پہ میرے پاس آدھا کلو جو ہے وہ کیریہ میں نے اس میں کٹ کر کے ایٹ کری ہیں بہت نارمل پیسز ہیں رفلی میں نے کٹا ہے بلکل کیونکہ یہ بلکل زیادہ جو ہے گھل جائے گی اس کے اندر دس سے بارہ منٹ آپ نے اس کو میڈیم فلیم پہ چھوڑ دینا ہے اور اس کو اتنا بوائل کرنا ہے کہ یہ جو ہے سوفٹ ہو جائے آپ کو خود ہی فیل ہو جائے گا اس کا کلر اس طریقے کا چینج ہو جائے گا بس تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ اس اسٹیج پہ آپ نے اس کو چھان لینا ہے ہماری کیریہ اچھے سے سوفٹ ہو گئی ہیں اور جس کا پانی ہے اس کو ہم پھیکیں گے نہیں ضائع نہیں کریں گے اس کو میں ڈرین کرتی ہوں اور اب جو ہے آپ نے ایک برطن لینا ہے میں نے وہی برطن لیا ہے کیریوں کو میں نے چھان کے الگ رکھ لیا ہے اور یہاں میں نے ایک پاؤ کے قریب چینی لی ہے اور اس کو جو ہے میں نے اس طرح اس برطن میں ایڈ کر کے چھوڑ دیا ہے میڈیم ٹو لو فلیم پہ تاکہ جو ہے ہمارا جو چینی ہے وہ اچھے سے کیراملائز ہو جائے مربع آپ نے بہت قسم کے دیکھے ہوں گے بہت قسم کے آپ نے کھائے بھی ہوں گے لیکن آج کی جو ریسیپی ہے مربع کی یہ بلکل ڈیفرنٹ ہے بلکل نیو ہیں اور بہت زبردست قسم کا اس کا ٹیسٹ ہے یہاں پہ آپ نے چینی کو کیراملائز کرنا ہے پانچ سے آٹھ منٹ لگیں گے اور یہ چینی جو ہے ہلکے ہلکے سے میلٹ ہونا شروع ہو جائے گی یاد رہے کیرامل کرنے کے لیے ہمیں شوگر کو جو ہے وہ لو ٹو میڈیم فلیم پہ ہی اس کو پکانا ہوتا ہے اس کو آپ نے ہائی فلیم پہ نہیں پکانا نہیں تو چینی جلنا شروع ہو جائے گی تھوڑی دیر جب آپ کی یہ چینی خود بخود گرم ہوگی تو یہ میلٹ ہونا شروع ہو جائے گی ابھی جیسے یہ چپکا چپکا سے اس کا ٹیکشچر ہے تھوڑی دیر میں یہ بلکل لوز ہونا شروع ہو جائے گی جب یہ کمکلیٹلی میلٹ ہو جائے گی تو یہ لوز ہونا شروع ہو جائے گی اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں اور آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور سے کر لیجئے گا اور ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو اس کو لائک کیجئے گا اور اس مربع کی ریسیپی کو ضرور سے ٹرائی کیجئے گا ابھی دیکھیں یہ تھوڑی دیر میں یہ چینی ہماری بہت لائٹ ہو گئی یعنی میلٹ ہونا شروع ہو گئی ہے اور بہت ہی آپ کو فلوئی ٹیکسچر اس کا نظر آئے گا اب یہاں پہ چینی کو میں اتنا پکاؤں گی کہ اس کا کلر جو ہے جو مجھے چاہی ہے اس کا گولڈن کلر مجھے مربع کا لے کر آنا ہے یلوش گولڈن تو یہاں پہ دیکھیں میں نے اس کو پکا لیا ہے بلکل ہلکی ہو گئی اب اس میں نے آدھا گلاس اپنے پانی آئٹ کرنا ہے اب یہاں پہ اپنے گھبرانا نہیں ہے کہ چینی پانی میں جو ہے وہ عجیب سی ہو گئی یہ کچھ بھی نہیں ہوگا تھوڑی دیرہ آپ اس کو پکائیں گے ہلاتے ہوئے تو یہ جو ہے اچھا سا گولڈن کلر کا آپ کا ایک شیرہ بن جائے گا اب یہاں پہ جو بوائل ہوئی ہم نے کیری رکھی تھی وہ ہم نے سویں ڈالنی ہیں ابھی جو ہم نے آدھا گلاس پانی اس میں اٹ کیا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے ابھی ہمارا جو مربع ہے یہ تھوڑا سا پتلا ہے اس کی کنسسٹینسی تھوڑی دیر آپ اس کو پکائیں پانچ سے سات منٹ تو یہ اچھا گاڑا ہو جائے گا اب آ جاتے ہیں یہ جو ہم نے اس کا کیری کا جو پانی ہے ہم نے اس کا جو ڈرین کیا تھا تو اس سے ہم بنائیں گے ایک مزیدار سا شربت آم پنہ جو کہ گرمیوں میں بہت آپ کے لیے بینیفیشل ہے جگر کی اور میدے کی تھنڈک کے لیے بہترین ہے یہاں اس شربت میں میں نے دو کھانے کے چمت چینی اٹ کری ہے تھوڑی سی میں اس میں کالی مرچیں اٹ کروں گی تقریباً ایک چھٹکی کے قریب اور گرم گرم میں ہی یہ کالی مرچ چینی آپ نے اٹ کر کے اس کو مکس کر لینا ہے تاکہ چینی ہماری اچھے سے ڈیزول ہو جائے اب ہم اس کو رکھ دیں گے سائٹ پہ تھنڈا کرنے کے لیے اور یہاں پہ مربع میں نے تقریباً پانچ منٹ پکایا ہے تو آپ کو میں دکھا رہی ہوں دیکھیں کتنا پیارا اس کا کلر آ گیا ہے اور جو ہماری کیریہ تھی وہ ہم نے کیونکہ بوائل کری تھی تو اچھے سے یہ اس کے اندر بہت جیسے نا جو مربع کا ٹیکشور ہوتا ہے وہ تھوڑا سا گاڑا سا ہوتا ہے چینی کی وجہ سے اور جو آپ کی جو کیری کے پیسز ہوتا ہے وہ ان ایون ہوتا ہے مطلب وہ اتنا آپ کو ویسے نہیں دیکھتے کہ آپ کو بہت زیادہ گاڑے یا کوئی پیسز برابر ہوں ویسے نہیں ہوتا ہے تو آپ نے اس کو اسی طریقے سے پکا لینا ہے جب یہ گاڑا ہو جائے تو اس میں تھوڑے سے حضب ضرورت میں نے یہاں پہ دس سے بارہ عادت بادام لیے ہیں جن کو میں نے بوائل کر کے چلکہ اس کا نکال لیا تھا اور یہ مربع میں بہت مزے کے لگتے ہیں لیکن بادام ڈالنا اپشنل ہے اگر آپ چاہے تو ڈالیں چاہے تو سکپ کر دیں اچھا اب نا یہ جو ہمارا شربت تھا نا اس کو اچھا سے یہ تھنڈا ہو جائے تو یہاں پہ آپ نے دو کھانے کے چمچ یا آدھی پیالی کے قریب تکملنگا جو ہوتا ہے تکملنگا بیزل سیڈ جو ہوتے ہیں وہ آپ نے اس میں ڈالنے ہیں جگ کے اندر اور یہ جو کیری کا ہم نے شربت بنایا تھا یہ آپ نے ایٹ کرنا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے برف ایٹ کر دینی ہے اور مزیدار سا کیری کا یہ شربت بھی ہمارا بن گیا کیونکہ جب ہم کیریوں کو بوائل کرتے ہیں تو اس کے اندر سے ایک کھٹا سا پانی نکلتا ہے تو وہی پانی جو ہے اس کا ہم نے شربت بنا لیا ہے یہ پینے میں بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتا ہے اور یہاں پہ ہمارا مربع بھی ریڈی ہو گیا ہے جو کہ دیکھنے میں انتہائی زیادہ خوشنما اور بہترین لگ رہا تھا کھانے میں بھی بہت زیادہ مزیدار تھا اس ریسیپی کو جب بھی ٹرائے کریں تو مجھے اپنا فیڈبیک ضرور سے شیئر کیجئے گا کامنٹ کے تھرو تو دیکھا آپ نے کتنے کم ٹائم میں ایک ہی جو ہے چیز کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے دو ریسیپی بنا لی اور دونوں گرمیوں میں جو ہے کھانے والی جو ایک جو ہے مربع وہ بہت بہترین بنا ہے اس کو آپ ائر ٹائٹ جار کے اندر مطلب گلاس کے جار کے اندر آپ اس کو ایک مہینے تک دیڑھ مہینے تک آرام سے یوز کر سکتے ہیں اور یہ شربت آپ بنائیں اور مزے سے پیئیں تو آئے ہوپ کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھئے گا مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ